شیخ رشید نے ایک بار پھر فوری انتخابات کا مطالبہ دہرا دیا بولے کہ عمران خان نے قوم کو بیدار کر دیا حر کر دیا ہے لوگ زندہ ہو چکے ہیں قوم تیار ہے الیکشن مانگ رہی ہے بیٹھو اور الیکشن پر بات کرو منارہ پاکستان پر تیرک انصاف کے بڑے جلسے سے خطاب میں کہا کہ قوم عمران خان یہ قیادت میں نکل آئی ہے قوم عمران خان کے ساتھ ہے قوم کو بیداری دی ہے عمران خان میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سمجھو جو زندہ ہو چکا ہے قوم تیار ہے اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں آؤ بیٹھو الیکشن کا فیصلہ کرو شباز شریف دس کلوں کا آٹے کا تھیدہ دیکھے رات کو اخبار کے مالکوں کو بھون کرتا ہے فرنٹ پہ ہی سے لانا فرنٹ نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو سب قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ کر لی ختم ہو جادہ نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایکس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو آریا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف بابل رہنا جائے